سٹوڈنٹس اس قویسچن میں ہمارے پاس گیون ہے ایک ادت سرکل اور اس کا سینٹر ہے پوائنٹ او اور اس میں ہم نے سرکمسکرائب کرنا ہے سکوئر کو سکوئر کو آپ جانتے ہیں اس کی چار سائٹس ہوتی ہیں لہذا وہ اس سرکل کو چار سائٹس پر ٹچ کرے گا اور ہمیں وہی چار پوائنٹس معلوم کرنے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈائیمیٹر ڈراؤ کر لیتے ہیں پی آر یہ ہمارے پاس دو پوائنٹ آگئے اب ہم اس کی اوپر پرپنٹکلر ایک ڈائیمیٹر ڈراؤ کریں گے یوں کمپس کو رکھیں گے پوائنٹ او پہ اور ایک آرک ڈراؤ کریں گے پھر اس پوائنٹ پہ کمپس کو رکھ کے ایک آرک ڈراؤ کریں گے پھر اس آرک والے پوائنٹ کی اوپر کمپس کو رکھ کے ایک آرک ڈراؤ کریں گے پھر ان دونوں آرکھ سے باہر کی طرف کو ایک مزید آرکھ رو کریں گے باری باری اور یہ دونوں آرکھ جہاں پہ میٹ کر رہے ہیں ان کو پوائنٹ او سے ملاتے ہوئے ہم لوگ سیکنڈ ڈائیمیٹر بنا لیں گے جو کہ بن جائے گا کیو ایس تو یہ آپ کے پاس چار پوائنٹ آگئے پی کیو آر ایس اب ان کی اوپر آپ نے چار ٹینجنٹس بنانے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ پوائنٹ کیو کی اوپر کمپس کو رکھیں گے اور اس طرح سے ایک آرکھ بنا لیں گے پھر اس کے اس پوائنٹ کے اوپر کمپس کو رکھ کے ایک آرکھ بنائیں گے پھر اس آرکھ کے اوپر کمپس کو رکھ کے ایک اور آرکھ بنائیں گے اب ان دونوں آرکھ کے اوپر کمپس کو رکھ کے باہر کی طرف ایک آرکھ بنائیں گے یہ دونوں آرکھ جہاں پہ میٹ کر رہی ہیں ان کو ایکسٹینٹ کریں گے پوائنٹ کیو سے ملائیں گے اور پوری ایک لائنڈ رو ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ٹینجنٹ آ گیا ہے پوائنٹ Q کے اوپر اسی طرح ہم لوگ ایک اور ٹینجنٹ را کریں گے پوائنٹ R کے اوپر ایک اور ٹینجنٹ بنائیں گے پوائنٹ P کے اوپر اور ایک آخری ٹینجنٹ بنائیں گے پوائنٹ S کے اوپر اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارا ڈیزائیڈ سرکمسکرائب سکوئر بن چکا ہے A, B, C, D That's it A, B, C, D